اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے جیپنیز گاڑیوں کے بارے میں کہ اگر آج ہم جاپان آکشن سے گاڑی لیتے ہیں بیڈنگ کرتے ہیں خود امپورٹ کرتے ہیں تو پاکستان آنے تک کیا کوسٹنگ آ سکتی ہے ان گاڑیوں کی تو الحمدللہ کل ایک گاڑی ہماری لگی ہے اور ہم نے ون کی ہے ہمارے ایک یوٹیوب کے تروں ایک بھائی تھے انہوں نے رابطہ کیا تھا اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم نے بیڈنگ کی جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ بزنس کرنا چاہ رہے تھے ان کا جو ہے فرس ٹائم تھا تو انہوں نے میری سرویس لی تو اگر آپ کو بھی سرویس چاہیے اگر آپ کو بھی گاڑی امپورٹ کرنی ہے اپنے گھر کی یوز کی ڈی اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بلکل رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کمپلیٹ سرویس آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں جاپان آکشن سے لے کے پاکستان تک آپ کے شہر تک آپ کو جو ہے گاڑی پہنچا کے دیں گے الحمدللہ اور کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تو جس طرح باقی ازرات کر رہے ہیں باقی دوست کر رہے ہیں ہم آرے ساتھ کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں میں اپنا نمبر جو ہے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں 0333 93 66 392 دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں 0333 93 66 392 مزمل میرا نام ہے چینل میرا رحیم زے کے نام سے لیکن نام میرا مزمل مل رحیم ہے اچھا جی سٹارٹ لیتے ہیں یہ کچھ گاڑیاں تھی انہی کے ریکوائرمنٹ کے مطابق میں نے بٹ کیا ان کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ بھئی مجھے مجھے چیس سار سے پندرہ سو سی شیابٹ کی بیچ میں جو بھی گاڑی ہو لیکن مزدوری کے لیے کہ کچھ پروفیٹ مجھے بیچ میں سے جو ہے بچٹ ٹھیک ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایکوا پہ میں نے یہاں پہ بٹ کیا تھا اور اس گاڑی کو کول لیتے ہیں اس میں کیا خاص ہی تھی اور میں نے کس طرح اس پہ بٹ کیا ٹھیک ہے یہاں پہ جس گاڑی کی میں بات کر رہا تھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو چھ لاک نوی ہزار روپے اس پہ میں نے بٹ کیا تھا اور چھ لاک ستتر ہزار روپے ہماری یہ گاڑی وین ہوئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ انہیں نے ایک گاڑی کا بولا تھا تو میں نے مختلف گاڑی پہ کیا ساتھ میں میں نے مینشن کیا کہ بھئی مجھے ایک گاڑی چاہیے تو ایک گاڑی سے مطلب کہ ایک گاڑی جب نکل آئے اس کے بعد باقی جو ہے آپ اس کو حضف کر دیں اس کو جو ہے سکپ کر دیں باقی گاڑی کو اس پہ آپ بٹ مت کریں ٹھیک ہے تو اس پہ اگر آپ دیکھیں ساتھ اکتیس میں نے ڈالا تھا ریٹ ساتھ جو رسمی گاڑی بھی کیا ہے نو لاکھ میں نے بٹ کیا تھا نو لاکھ تری پر نزار میں گاڑی نیسان ڈیز اٹھی ہے تو ساری میں کلوں گا سب کی کلکولیشن کروں گا کہ کس طرح میں کوسٹنگ نکال کے جو ہے اس پہ بٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیہات سو میرا جو ہم نے ون کی ہے میرا ای ایس اس میں مختلف پیکجز آتی ہیں ایلا تھا اس میں بیس ویریانٹ جس کے سائیڈ میرز بلیک ہوتے ہیں اور ریٹریکٹبل نہیں ہوتے سمپل ہوتے جس طرح میران پاکستانی ہلٹو کے آپ جو ہے بائی ہینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہینڈ سے آپ اپنے ہاتھوں سے جو ہے سیٹ کرتے ہیں تو اور دوسرے اس کے علاوہ اس میں کلائمٹ کنٹرول تو نہیں ہوتا خیر ان ریٹریکٹبل میرر ہوتے ہیں اور جو ہے سائیڈ میرر اپنی باڈی میچنگ کلر میں ہوتے ہیں ایکس اسے تری ہے اور اس کے علاوہ پھر جی آتا ہے اس میں ایکس لیمیٹڈ اسے تری جس میں بیک وائپر اور بیک کیمرہ بیک کیمرہ جو ہے آپ کو جو ہے یہ کمپنسٹری آپ کو ملتا ہے ایکس لیمیٹڈ اسے تری کی بات کر رہا ہوں اور میکسیم جو گاڑی آتی ہیں تو میڈ ویرینٹ ایکس اسے تری آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سکس نائے تاؤزن چلی ہے چار گریٹ کی ہے چی لک ستتر آزار میں گاڑی بین ہوئی ہے اچھا یہاں بے کر آپ دیکھیں آکشن شیٹ کی گھر میں بات کروں تو فور گریٹ ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن ضرور نہیں کہ فور یا فور پوانٹ فائف گریٹ کی گاڑی ہو اور آپ کی گاڑی میں ٹیشنگ نہیں ہوگی تو آپ نے بہت ہی دھیان رکھنا ہے یہاں پہ گر آپ دیکھیں انٹیر اور ایکسٹیر اس کا دونوں سی سی ہے تو چلو اتنا برا نہیں ہے ڈی ای ہو تو اس میں پھر آپ نے احتیاط کرنا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ آٹومیٹک ہے یہ تو تمام گاڑیاں میرا جو ہے آٹومیٹک آتی ہیں یہاں پہ ایچ ایس ایس وغیرہ دیا گیا ہے ایل اے تری سکس زیرو آپ نے نہیں لینا فور ویل ڈرائف کیونکہ اس کی جو پرابلم ہے فور ویل ڈرائف یہاں پہ توڑا سا فیو لیوریج بھی اس کا اتنا اچھا نہیں ہوتا اور دوسرے اس کو سیل کرنے میں پھر پرابلم ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ اکر آپ دیکھیں بونٹ پہ یا فینڈر پہ اس کے اے ون ہے اے ون اس طرح ہے کہ بلکل مائنوٹ سا سکریچ ہوتا ہے جو کی نیکڑائی سے نظر نہیں آتا اب قریب سے اگر آپ جو ہے تھوڑا سا ذرا ایکسٹر دیکھیں گے قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے ورنہ تو آپ کو یہ سکریچز نہیں ہے نظر آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جی کا مطلب جو ہوتا ہے تو شیشے پہ توہر سا ڈوٹ سا ہوتا ہے یہ آپ کو بعض جو ہمارے بھائی ہیں پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ اس گلاس کے اوپر یہ جی لکے تو یہ گلاس ٹکاوا ہے کہ یہ کچھ نہیں یہ گزی جو ہے یہ ڈوٹ ہوتا ہے تو اسا جو پتر وغیرہ لگ جاتا ہے توہر سا سکریچ اور ڈوٹس آ جاتا ہے تو یہ وہ چیز ہے باقی یہاں پہ اے ٹو ہے جو کہ تھوڑا سا واضح ہوگا ٹائلز کی کنڈیشن تری تری فرن آپ چلا سکتے ہیں اس کو تقریباً پانچ چیز نہیں چلا سکتے ہیں پیچھے کی جو ٹائلز ہیں وہ دو گریٹ کے ہیں چلا سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا رسکی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ڈبل ایکس بھی نہیں ہے ڈبلو ٹو بھی نہیں ہے مطلب ٹچنگ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ اس سیٹ پہ بھی دیکھیں گے یہاں پہ ڈیٹیلز میں کیا منشن ہے جو کہ نیگٹیو ریمارکس ہوتے ہیں اس کے تو یہاں پہ بھی آپ نے اکثر اوقات یہاں پہ ڈبل ایکس یا ڈبلو ٹو ڈبلو آن ڈبلو ٹری بنشن نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ لکھا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہو تو آپ نے اس گاڑی کو سکپ کر دینا ہے اگر آپ ٹیسنگ واری گاڑی نہیں دے رہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں پیچھے وائپر نہیں ہے سمپل ہے بس خالی فرنٹو بے کے سنسرز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اچھا میں کلکولیشن کی بات کر رہا تھا تو کلکولیٹر میں کول لیتا ہوں جی اور یہاں پہ کلکولیٹر اور یہاں پہ چے لاک ستتر ازار اور اس کی فریٹ لگی ہے ہماری ایک لاک سی ازار روپے تو ارسا یہ شہر سے جو ہے یہ جو ٹی ڈبل اے ہیریشن میں آئے تو یہ پورٹ سے تھوڑا سی دور جگہ ہے اور اس کی لوکل کیریش پہ تو ارسا خرچہ زیادہ آتا ہے تو ایک اسیس کی فریٹ لگی ہے انوائس آئی وی ہے اور الحمدللہ ٹی ٹی بھی لگا دی ہے جو کنسانٹ پارٹی ہے کراچی کے پارٹی تھی تو ملٹپلائی کرتے ہیں اس کا ریٹ 1.975 میں اس نے ٹی ٹی لگائی ہے ٹھیک ہے تو سولہ لاک بانویں تقریبا سترہ لاک روپے اس نے جاپان بھی جوا دی ہے اس کے بعد باری آتی ہے بیس پچیس دنوں کے بعد یہ گاڑی لوڈ ہو جائے گی جب بکنگ کرتے ہیں اس کے لیے تو جب لوڈ ہو جاتی ہے کنٹینر میں لوڈ کرتے ہیں چار پانچ گاڑی اس کے ساتھ ہوتی ہیں ایک چاریس پچ کنٹینر میں لوڈ ہوتی ہے تو آپ سے جو ہے کمیٹنی ڈیمانڈ کرے گی کہ بھئی آپ پی آر سی یا کنسانٹ نیم دینے کہ یہ گاڑی کس کے نام پر اس کا مالک کون ہے پاکستان تو گاڑی آ رہی ہے لیکن اس کو کون امپورٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ پی آر سی لیتے ہیں کنسانٹ ایجنٹ جو ہے اگر آپ کو ترینس کر سکتے ہیں آپ کو سمجھ ہے تو ویلین گوڑ اگر نہیں تو آپ کسی ایجنٹ سے کراچی ایجنٹ یا یہاں پہ جو ویزیو کے کام کرتے ہیں ویزی آزرات جو ویزی لگاتے ہیں تو اکثر اوقات یہ سعودی آریبیا یا دوبائی کی جو پاسپورٹ آپ کو ملتے ہیں کیونکہ لیبر طبقہ وہاں پہ ہمارا زیادہ آتا جاتا رہتا ہے تو پی آر سی کون سی کٹیگری ہے بھئی یہ آپ چھے سو دن اس کے چاہیے کیا کہتے ہیں پرسنل بیگج کے لیے اس طرح گفٹ سکی میں بھی تیس سال میں تیس سال میں سات سو دن آپ کے بار کے مطلب وہاں پہ سٹے ہونی چاہیے اس میں آپ آئے گئے ہوں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان لیکن افغانستان بھی ہو لیکن پاکستان کے باہر آپ کا ویزی لگنا ہونا چاہیے اور آپ کا وہاں پہ سٹے ہونا سٹے آپ کا ادھر اس کے دن پورے ہونی چاہیے اچھا یہ چیس ساٹھ سی سی کیٹگری گاڑی ہے یہ ویب سیٹ آپ نوٹ کر لیں آٹھوڈی لکھ لیں اور یہ کے نام سے بھی بتا لیں کہ وہ آپ کچھ ایرر آ رہا ہے وہ کلکولیشنہ بھی نہیں کر رہا تو ہزار بیس پورٹل ہے جی اس کے علاوہ یہ آپ پہ منت سے لکھ کر دیں اور منت اگر آپ اٹھا رہا ہے تو یہ آپ سمجھ دیں کہ اس میں آ جاتا ہے پندرہ کے یہ آپ نوٹ کریں کہ پندرہ تک یا کم سے پندرہ تک ایک ڈوٹی ہوتی ہے سکسٹین ٹو ترٹی یا ترٹی ون جو ڈیٹ ہوتی ہے تو اس کی ڈوٹی بھی تھوڑا سا ریلیکسیشن ہوتا ہے جتنا آپ آپ کی گاڑی مانت ویس پرانی ہوتی جائے گی تو ڈوٹی ہوتی ہوتی جائے گی تو ڈوٹی ہوتی ہوتی جاتی ہے یہاں پہ دوسرے تریسی کے ساتھ چلے کے چلے ہم کر لیں گے انکوائر اور یہاں پہ ڈوٹی آگی دس سترہ ٹھیک ہے تو میں دس بیس کاؤنٹ کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا زیادہ رکھتے ہیں کم نہیں رکھتے تو پیارسی جو ماؤنٹ ہے وہ ہماری تقریباً ساڑھے دس لاک دیار لاک ہونی چاہیے یہ ڈوٹی بڑھ جاتی ہے تو دس بیس میں یہ کر دوں یہاں پہ میں نے کلکولیٹ کر دیا اس کے ساتھ یہ ملٹپلائے کر دیا سترہ لاک جاپان بیچ وائے دیئے اور دس بیس ڈوٹی ہو گئی ادر ایسپینس جو ہمارا کراچی کا ایک تیس تک آ جانا چاہیے جو ادر ایسپینس پورٹ کے خرچے جن کے جو فیس ہے پاسپورٹ سین اور یہ جو یہاں پہ جو سپیڈ منی ساری چیزیں ایک تیس تک آ جاتی ہے اس میں ڈیو چارجز ڈیلیوری آرڈر آ جاتے ہیں تو یہ ہو گئے اس کے بعد جو ہے سٹپ یہ گیارہ لاک ساڑے گیا ساری دس لاک کی پیار سی آپ کو یہ کوئی تیل لاک ساڑھے تیل لاک کے بیچ میں مل جاتی ہے تو چرے تین پچیس آپ ایٹ کر دیں تو یہ اکتیس لاک پچیتر آزار روپے آپ کو یہ گاڑی جو ہے کاؤسٹ کرے گی صحیح ہے اب اس کے بعد یہ بائی کو پڑے گی اور تقریباً یہاں پہ مارکیٹ میں یہ کوئی تین تیس سی لے کے چیس لاک تک اس گاڑی کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مائلش پہ ان لوڈ کلر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ گاڑی سیل ہوتی ہے اب اس کے بعد آتے ہیں اس ایکوا گاڑی پہ اور اس کی کلکولیشن کر دیں کیونکہ ان نے کہا کہ تقریباً تک 65 تک یہ گاڑی اس میں ہیں اور سینسرز بھی ہیں یہاں پہ ایک تھوڑا سا سکریچ ہے جو کہ بھرا لگ رہا ہے لیکن چلے کوئی مسدہ نہیں ہے اور یہاں پہ اس کے دور ہینڈلز دیکھیں تو کروم میں ہیں اور 360 view کیمرہ بھی آپ کے سامنے 360 view کیمرہ بھی اس میں آ بھی آ رہے ہیں یہاں پہ فرن ویب اگر آپ دیکھیں تو ٹیوٹا کی منوگرام کے لیچے آپ کو کیمرہ نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ گاڑی سار چار گیٹ کی ہے پینس سٹھ ہزار چلی ہے بارہ لاکھ چپن ہزار میں میں یہ گاڑی اٹھی ہے میں نے گیارہ لاکھ بیس ہزار بھی ڈالی تھی کیونکہ یہ نوہ لاکھ اٹھا سٹھ ہزار اس کی جو ایوریج پرائس ہے لیکن آج کل ایوریج پرائس سے زیادہ گاڑی اٹھ رہ گیا کیونکہ وہاں پہ لوکل ین اپنی ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہے اور یہاں پہ بھی ریٹ نیچے آ رہا ہے ڈالر نیچے آ رہا ہے تو اس وجہ سے لوگ اس پہ اوپر بڑ ڈالنے تو یہ ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ بھئی آپ کم ریٹ ڈالو تو کم ہی ہر کوئی فائٹ کرتا ہے کہ بھئی ہوں یہ گاڑ نکلے میری گاڑی نکلے تو اس میں گاڑی کی جو پوزیشن توڑا سٹھ ہی اوپر چلی جاتی ہے ساڑھے چارے ایکس جیس کا بھی ہے انٹیزر سی ہے ٹائرزم کمال ختم ہے لیکن کوئی مسدار نہیں ہے سب کچھ یہاں پہ پاکستان میں ہر کوئی بندہ اس کو ریپلیس ہی کر دیتا ہے باقی یو ون اے ون یہ بلکل ساف ستری گاڑی بہت ہی بہترین گاڑی تھی اور اس کی کلکولیشن اس طرح کریں گے کہ بارہ چپن یہ کاسٹ کتنے بھی میں نے تو گیارہ بیس کیا تھا لیکن چلے میں اس کی کاسٹ نکالتا ہوں کہ یہ بکی کتنی کی ہے دو لاکھ کے لگ بگ اس کی فریٹ آئے گی ٹھیک ہے اور ملٹیپلائی کریں گے ون پوائن نائن سیون کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں تو اٹھائیس لاکھ اٹھائیس لاکھ اٹھائیس آپ نے جاپان بھی جواہ دی ہے ڈوٹی اس ویب سائٹ سے آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ امیس ار پی کے ویلیوز کیسا آپ سے ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ شیٹ ہے تو اس کے اسی شیٹ سے آپ پہ پاؤس کر کے سکرن شوٹ لے سکتے ہیں آپ خود بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ دیکھیں مختلف پیکجز ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو کافی ویریانٹس ہے اس میں اور ہم نے کون سے ویریانٹ کو لاو ہے اس ٹائل بلیک ٹھیک ہے تو اس ٹائل بلیک یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو مختلف اس میں ہے یہ کس مہینے کی ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میں یہاں پہ کورتا ہوں کہ ہمارے پاس دیٹیل میں کیا ہے یہاں پہ ان ایچ پی ہے اور سکس ڈبل اے تو ڈوٹی تقریبا سیم یہ ہے لیکن بیسے میں رفلے نکال لیتا ہوں یہاں دیکھیں یہاں پہ اگر گاڑی ہے تو اس کی پچیس لاک کی کسی ازار ڈوٹی ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اگر آخری منس کی گاڑی ہے تو اسٹائل بلک ہے تو پچیس لاکھ اٹھا ہونا تو پچیس لاکھ کی کسی میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں پچیس اسی ڈوٹی ہو گئی اگر اسپنس ایک پچاس سے پچ منت تک آ جانا ہے اس کا نورملی ٹھیک ہے بڑی گاڑی ہے ڈیوز کا زیادہ ہوتا ہے اور پی آر سی جو ہے اس کی آپ کو ساڑھے پانچ لاکھ پانچ لاکھ چھ لاکھ تک بھی کہ آپ کو ٹرانسیکشن کی ضرورت ہوگی یہ پی آر سی کے لیے تو آپ ساڑھے پانچ تاک ادھر ایکسپینس یہ سوری پی آر سی کے ڈال دیں تو ساڑھے ایک سٹھ لاکھ روپے کی آپ کو یہ والی گاڑی کاؤسٹ کر گی یہاں پہ اس لیے پینسٹ چیاسر تک نکل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس گاڑی کی بھی کلکولیشن میں نے کر لی اب اس کے بعد آتے ہیں اس نے سان ڈیس کی تو یہ بھی جلدی جلدی کر لیتے ہیں بیٹس کا بھی میں کر لیتا ہوں آپ کے سامنے اور اس کیونکہ میں نے بیٹس پہ بھی بیٹ کیا تھا اور یہ والی گاڑی بھی الحمدللہ میری بین ہوئی تھی نو دس مینے ڈالاتا تو دس بیس ہزار آگے پیچھے کر سکتی ہے کمپنی اپنی جانب سے تو نو پینسٹ کی یہ گاڑی اٹھی تھی تو اس پہ بھی انشاءاللہ نیک سوڈیو میں بناوں گا لیکن ابھی اس گاڑی کے میں کر لیتا ہوں ساتھ میں اچھا یہ اگر آپ دیکھیں نو تری پن اس پہ میں نے بیٹ ڈالی تھی نو لاک روپے کیونکہ یہ بھائی نے کہا تھا کہ بھائی یہ اتنی اوپر نہ اٹھائے کیونکہ یہ یہ چوش سارسی سے گاڑی اتنی اوپر نہیں جاتی نا نہیں بھیگ سکتی نو سو تری پن کرنے ایک سو سی فریٹ لگا لے ٹھیک ہے مٹیپلائی ٹوان پوانٹ سیون کر دیں دس بیس ڈوٹی ڈال دیں ایک سو تیس ادھر ایکسپنس ڈال دیں تین سو پچیس جو ہے پی آر سی ڈال دیں تو سنتیس لاک میں ایک آسٹ کرے گئے یا تو ان کو سمجھ دیجی کیونکہ یہاں بیٹ پشار میں اس کی ڈیماند تری آریس بہیس لاک روپے کرتے ہیں تو چلو ایک تاریس چاریس کی دے دیں تو سنتیس کی پڑھے تین لاک نارمل ہے ٹھیک ہے اتنے پروفٹ میں آپ گاڑی بیج سکتے ہیں نہیں گاڑی صاف تھی یہ سنتیس ہزار چلیوی تھی چار گیٹ کی بلکل صاف ستری کنڈیشن میں ٹائرز بھی اچھے کنڈیشن میں کم سے کم سال دو سال آپ سکویز بھی چلا سکتے ہیں تو اس کے بعد آتے ہیں ویڈز کی طرف تب ویڈز میں بہت ہی عرصے بعد کچھ بیس کی موڈل کی گاڑی آئیں کیونکہ یہ بیس مینشن کرتے ہیں وہ نکل آتی ہے اگست سوری ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر دوزار انیس کی گاڑی نکل آتی جو کہ پاکستان میں کلیر نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے پانچ سال جو ہے وہ جیو ٹائپ گاڑی سویوی ٹائپ گاڑی ویڈزل اور سی اچ آر گاڑی آپ کر سکتے ہیں لینکوزر وین ٹائپ ایوری ٹائپ یہ پانچ سال کر سکتے ہیں باقی ویڈزالٹو اس قسم کی ایک ہوا گاڑی آپ تین سال پرانی کر سکتے ہیں کرنٹیر کو ہٹا کے آٹ سو اٹھتر کر دیں جی اس کے بعد جو ایکس اس میں اس کی فریڈ بھی ایک سو نبے ڈال لیں ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ سوری ون پوائنٹ سیون کے ساتھ کر لیں اور اکیس لاکھ روپے آپ نے اس کے لئے جاپان بجوا دی ڈوٹی اس کی تقریبت پندرہ لاکھ کے لگ بگاتی اس کو کر دیتے پندرہ کر دیں آزار سی سی انکوائر کر لیں پندرہ چپ پندرہ جی ڈوٹی زیادہ آ رہی ہے تو پندرہ چپ پندرہ چپ ڈوٹی آپ کو پی آر سیس کی مل جائیے تو تقریباً بیالیس لاکھ روپے کی گاڑی پندرہ رہی ہے جو کہ میرے حساب سے زلہ میں زیادہ ہے اور اس کے علاوہ اگر اور ویڈس کی دیکھیں تو اس کی پریس پر بھی اچھی ہے یہ ساتھ پچھن کی بھی کی ہے چیسو اٹھانوے کی بھی کی ہے ٹھیک ہے اس پر میں نے بیٹس ساتھ ست لاکھ روپے ڈالی تھی کیونکہ ایوریس پیس زیادہ ہو رہا تھا اور لیکن گاڑی اس لیے نیلی میری کیونکہ میں نے لکھا ہوا تھا کہ میری ایک گاڑی دینی ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ کنڈیشن اس کے اچھی تھی سافتی بلکل ون ون سے آپ مدر اور چیسو اٹھانوے اور ہے بھی دوزار بیس تو اس کی میں کر لوں چیسو اٹھانوے جمع سوری دو سو دس کار دیں ایک سو نبے کر دیں ٹھیک ہے ملٹیپلائی ون پوائنٹ نائن سیون کر دیں پندرہ چپ پند ڈوٹی ہے ایک سو پچاس ستا سپنس کر دیں اور تین سو سی پی آر سی کر دیں تو یہ 38 لاک 35 زار یہ بڑے مناسب قیمت میں نے بٹ کی اور اس کی بھی آپ ساتھ میں کلکولیشن کر کے دکھا دیا کہ کیا کوسٹنگ آتی ہے تو ایک کمپلیٹو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی آخر میں میری سیوڈیو کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایمپورٹی کرنا ہے اگر آپ کر سکتے سے عرض ہے اگر آپ ایمپورٹ کرنا ہے سکیورٹ ریپوز کی لئے آپ ریڈی ہیں کمپنی کے کون میں کریں یا کوئی مسئلہ لیکن آپ کی سکیورٹ ریپوز ہو چاہیے میرے پاس یا کمپنی کے پاس تب ہی آپ کی لئے بیڈ ہو سکتی ہے تو 0333 93 66 392 کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ